ہیلو گائیز سوگتہ آپ کا داپ آور ٹیکنیکل چینل میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپنے ڈش ٹی بی کے چینل کو سبسکرائب کیسے کریں اپنے من پسند چینل کو سبسکرائب کیسے کریں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو اس کی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی سنگل چینل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں ڈش ٹی بی کا کوئی بھی چینل پہ لکھا آتا ہے چینل نوڈ سبسکرائب اور آپ اگر اسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں اس چینل کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ہی ایزیلی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میرے کچھ چینل چل رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سونی سب ایچ ڈی چل رہے ہیں اور اس کے آگے کروں تو سننی سب جو نورمل ہے وہ بندار ہے اگر آپ کو دونوں چینل چھائے یا سپوز آپ کو کوئی بھی چینل چھے میں آپ کو یہ نہیں کر رہا کہ آپ کو یہ چینل چھے آپ کو سپوز کارٹونز کے چینل چھے اور جیسے کی دیکھا جائے آپ سے ڈسکوبری چینل چھے یا انگلیس چینل چھے یا آپ کو کارٹونز کے بگرے بگرے چینل چھے کوئی بھی چینل چھے تو آپ کو کیسے ایکٹیویٹ کرنے تو سب سے پہلے آپ کا نمبر ڈش ٹی بھی میں ریجسٹرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی کنڈیسن آپ سن لو اگر آپ کا نمبر ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ چینل ایکٹیویٹ نہیں کر پائیں گے بہت ہی سمپل ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے نہ اس سے بات کرنے آپ کو کسی سے نہ ہی آپ کو کوئی آن لائن کچھ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو چینل ایکٹیویٹ کرنا ہے نہ ہی آپ کو کسی سے بات کرنے ہے اور نہ ہی کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پھر آپ کو چینل کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلی جو کنڈیسن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو آپ کا جو نمبر ہے وہ ڈش ٹی بھی میں ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا نمبر ریجسٹرڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب میں کرنا چاہتا ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کیسے کروں گا تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کا جو نمبر ہے گا ریجسٹرڈ نمبر اس نمبر سے کال کرنے ہیں آپ ضروری نہیں ہیں آپ ٹی بی کے سامنے ہو آپ کہیں بھی ہوں سپوز جیسے کی بچے کارٹونز کے چینل دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں آپ بہار ہیں کہیں بھی جیسے کی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو چینل ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے گھر پہ سے یہ پتہ کرنا ہے کہ اس چینل پہ لگاؤ جو چینل آنے رہا ہے تو میں نے یہ چینل لگا لیا سپوز یہ چینل میرا چلنے رہا ہے اگر اس کو اب ایکٹیویٹ کیسے کرنا سنیے یہاں پہ جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ناؤ گیو میس کال ٹھیک ہے جی آپ کو اس نمبر پہ کال کرنے ہیں 1-8-0-568-0107 جیسے کی یہاں پہ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ گیو میس کال تو یہ نمبر ضرور نہیں ہے آپ کو میس کال کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ خود ہی میس کال جائے گی 3 سیکنڈ کی آپ اس بس آپ کو اس نمبر کو ڈائل کرنا ہے آپ نے ایسی چھوڑ دینا ہے باقی آپ نے سننا ہے کان پہ لگا کے ہاں بھی کیا بول لیے وہ بولے گی thank you for dish TV اتنا بولنے کے بعد میں اس میں 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں بولنے میں تو یہ بولنے کے بعد میں آپ کا جو کال ہے کٹ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹا بکس کو 15 منٹ تک ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا ٹی بی جو ہے چلا یا نہیں چلا آپ کا جو چینل وہ چلا یا نہیں چلا اگر نہیں چلتا ہے تو آپ کو ایک واری اپنا سٹا بکس کو آف کر کے آن کرنا ہے switch آف کر کے manpower سے آف کر کے آن کرنا ہے آپ کا جو ٹی بی ہے وہ چل جائے گا اگر پھر بھی نہیں چلتا ایک پرشنٹ 99 پرشنٹ چل جائے گا ایک پرشنٹ نہیں چلتا تو دوبارہ آپ نے اسی نمبر پر کال کرنا ہے 1800 5680107 یہ نمبر جو ہے وہ ڈش ٹی بی کے چانس ایکٹیویٹ کرنے کا نمبر اور یہ نمبر ہر چینل پر ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ لاشٹ کے اس کے فور ڈیجٹ ڈیفرینٹ دیکھنے کو ملے گی ہیں لاشٹ کے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا چینل نمبر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 107 تو یہ چینل نمبر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 107 اگر یہ 3 ڈیجٹ کا چینل نمبر تو آگے 0 لگے گا اگر آپ کا 4 ڈیجٹ کا کوئی چینل یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر 4 ڈیجٹ آئیں گے باقی یہاں کا جو پیچھے کا نمبر ہے 1800 568 یہ سیم رہنے والا ہے سب ہی پر 4 ڈیجٹ کا کوئی بھی چینل نمبر ہوئے گا تو آپ کو 0 نہیں لگانا ہے اگر آپ کا 3 ڈیجٹ کا کوئی بھی چینل نمبر ہے جیسے کیا ایک سو سات نمبر پہ ہمارا سونی سے تو آگے ایک سو سات سے آگے آپ کو 0 لگانا پڑے گا سب ہوس اسے میں آپ کو لگا کے دکھا دوں کچھ آگے کون کون سے چینل آتے ہیں 4 ڈیجٹ میں 802 11 51 یہاں پہ تو سارے وہ جائیں گے ایکٹیو ایکٹیو چینل میں آپ کو یہاں پہ دکھا داؤں کچھ چینل جیسے کی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 4 ڈیجٹ کا یہ نمبر آگیا 18 یہ ملعب کی 180560 568 1206 اب یہاں پہ جو چینل نمبر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ 1206 1206 یہ ہے 4 ڈیجٹ کا نمبر آپ کے یہاں پہ آپ کو 0 نہیں دیکھنے کو ملے گا اگر ایک نمبر سیم رہتا ہے اگر رہا ہوں وہ نمبر پہ کال کرنے آپ کو اپنے ڈیجٹ کے ریجسٹر نمبر سے ٹھیک جی آپ کو جیسے کہ میں دیکھا دوں یہاں پہ 104 میرا یہاں پہ سونی کا چینل ہے آگے میں کرتا ہوں یہاں چل رہا ہے تو اچھ چینل ہے اور اس کے آگے میں کروں گا تو یہ چینل نورمل بند ہے اگر چینل آپ کا ٹی وی آف ہے تو نہیں چل پائے گا آپ کو ایک دو بار آف کرنا پڑے گا یا ریفرس کرنا پڑے گا یا 96 چینل نمبر پہ 15 منٹ تک لگا چھوڑ دو آواز بند کر دو آپ کو سننا نہیں تو 15 منٹ پہ آپ کا سیٹ اوکس آٹو ریفرس کمانڈ لے لیتا ہے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو کیسے لگی کمینٹ سکس میں ضرور بتا جینا ویڈو اچھا لگا تو پلیس ویڈو کو لائک ضرور کر دینا آپ کا چینل سبسکرائب ہو گیا ہو یا چینل سبسکرائب کرنا سکھ گئے ہو تب بھی آپ کو